مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبے جمع حرم مکہ شریف تاریخ 23 زلہجہ 1443 حجری بمطابق 22 جولائی 2022 اسوی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ خیات حفظہ اللہ ترجمہ و آواز ڈاکٹر زل الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جس نے جنت الفردوز کو متقیوں کے لئے زیافت کی جگہ بنائی ان کے لئے اس کے راستوں کو آسان بنایا اور ان کے سالکین کے لئے اسے ہموار اور سازگار بنا دیا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریف کو ساجی نہیں اس نے اپنے بندوں کے لئے جنت میں ایسی دائمی نعمتیں رکھی ہیں جن سے وہ نکلنا نہیں چاہیں گے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں قول و عمل کے ذریعے اپنے رب کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندوں رسول محمد پر ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابے اکرام پر ایسا دائمی درود و سلام نازل ہو جس سے ہم اس چیز کی امید رکھیں جو ثواب اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہے اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو آخرت کے دن کے لیے بہترین توشہ اختیار کرو اور یاد رکھو کہ جو تم کرتے ہو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے بہت باخبر ہے دنوں اور سالوں کے گزرنے میں تمہارے لیے بہترین عبرت و نصیحت ہونی چاہیے اور جان لو کہ عوقات خزانے ہیں تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے خزانے میں کیا رکھ رہا ہے جس سے تمہیں اس دن کوئی بینیازی نہیں جس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی جس دن لوگ سارے جہان کے پروردگان کے سامنے کھڑے ہوں گی مسلمانوں قرآن کی وسیعتوں کی پیروی کرنا اس کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرنا اس کی عبرتوں سے عبرت لینا اقل مندوں کا طریقہ بصیرت والوں کا راستہ ہے وہ اسے دنیا میں امیدوں کے پانے اور عرضوں کے حصول اور آخرت میں رب کی خوشنودی سے سرفراز ہونے اور بلند جنتوں میں پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں معانی کو قریب اور حقائق کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کئی گئی ہیں جو شاندار منظر کشی اور بلیغ تشبیح کی وجہ سے اچھی طرح قبول و یقین کرنے اور پوری طرح تسلیم کرنے کا بعث ہوتی ہیں انہی میں سے قول بلیغ کے وہ فنون ہیں جن کا اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے ارشاد ربانی ہے انہیں نصیحت کیجئے اور انہیں ان کے بارے میں کوئی مؤسر بات کہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کی حقیقت اس میں دلوں کے مگن رہنے اور اس کی چمک دمک آرائش اور رعنائیوں میں لوگوں کے متعلق ہونے کی طرف لوگوں کی نگاہوں کو مبزول کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے اور اللہ تعالی اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو اسے مسلم نے اپنی صحیح میں اور نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مٹھاس و ہریالی کا نفوس میں نہایت اہم مقام ہے اس لیے کہ وہ دونوں ان کی انسیت کا مقام ہیں اور ایسے لطف اندوز ہونے کا سبب ہیں کہ اس سے ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جو انہیں دنیا پر متوجہ ہونے اور اس کی طرف مائل ہونے پر ابھارتی ہے اس توجہ اور میلان میں لوگوں کا دو طرح کا موقف ہوتا ہے ایک اقل مندوں کا موقف جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے تو وہ راستوں میں سے سب سے درست راستے پر چلتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ مقصد کا راستہ ملتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ گرچہ ان کے لیے درست ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو نعمت ان کے لیے مقدر کی گئی ہے اس میں سے اپنا حصہ لے لیں لیکن انہیں اس بات سے متنبہ بھی رہنا ہے کہ یہ نعمت اور اس کی ہریالی اور تازگی اور چکا چوند ہمیشہ والی نعمت اس ہمیشہ باقی رہنے والی تازگی اور اس متع گرام آیا سے مشغول نہ کر دے جو فنان نہیں ہوگی وہ متع جسے اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اور اس کے سلسلے میں اپنے اس قول کے ذریعے خبر دی ہے بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھا عمل کریں گے ہم ایسا اچھا کام کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کریں گے ان کو عدن کے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہاں انہیں سونے کے زیویرات پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دبیز ہرے ریشم کے کپڑے پہنیں گے درہ حالے کے اس میں آرام کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوں گے کتنا اچھا بدلہ ہوگا اور جنت اچھی آرام گاہ ہوگی اور اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کے ذریعے خبر دی ہے جسے شیخین نے اپنی صحیحین میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہے اگر جی چاہے تو یہ آیت بھی پڑھ لے پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا رکھی گئی ہیں اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول میں بیان فرمایا ہے جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یقیناً تمہارے لیے یہ انعام بھی ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ پڑھو گے اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ زندہ رہو گے کبھی موت کا شکار نہیں ہو گے اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ ہمیشہ ناز و نعم میں رہو گے کبھی زحمت نہ دیکھو گے یہی اللہ عزوجل کا فرمان ہے اور انہیں ندا دے کر کہا جائے گا کہ یہی تمہاری جنت ہے جس کے وارث تم ان اعمال کی وجہ سے بنا دیے گئے ہو جو تم کرتے تھے اسے مسلم نے اپنی صحیح میں اور تمیزی نے اپنی جعبے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظیم قدر اور دنیا کی ہر نعمت سے اس کے بلند مقام کو اپنی اس حدیث میں بیان فرمایا ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تم میں سے ایک شخص کے کمان کی جگہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے صحیح امام بخاری رحمہ اللہ میں سعہل بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک اوڑے کی جگہ دنیا وما فیحہ سے بہتر ہے وہ اے اللہ کے بندوں ایسی نعمت ہے جس کا مساوی اور برابر کوئی چیز نہیں یہ جائے کہ کوئی اس پر فائق ہو یا اس سے زیادے ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ رب کے عوامر کو بجا لاتے ہوئے خیر کے ابواب میں سے ہر باب میں ان کا بھرپور حصہ ہو جیسے فرائض کو عدا کریں مہارم سے رکھیں نوافل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کریں اور ان تمام نفع بخص چیزوں میں مشغول ہوں جن کا فائدہ زمین میں رہ جاتا ہے اور ان تمام فضولیات اور بیکار کی باتوں سے دور رہیں جو بفائدہ ہوتی ہیں اسی طرح اس بات پر یقین رکھتے ہوں کہ جب وہ اچھے عمال اور نیکیاں کر کے اپنی محدود عمر کو اپنی رب کی خوشنودی کا راستہ بنائیں گے تو ایسا کر کے وہ آج بو رہے ہیں تاکہ کل اپنی کھیتی کا پھل کاتیں ان کے ذہن میں ہمیشہ اپنے رب کا یہ قول مستحضر رہتا ہے جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جو کوئی آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے اس جیسی کوشش کرتا ہے درانحالے کے وہ مومن ہوتا ہے تو ان کی کوششوں کا انہیں پورا بدلہ چکایا جائے گا تو وہ اس درست منحج اور نیک راستے کے ذریعے ان لوگوں میں سب سے بہتر ہیں جو عظیم ربانی حکم پر عمل کرتے ہیں اور اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر حاصل کرو اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو تو انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ حد درجہ احسان کیا ایسا انہوں نے دنیاوی زندگی کو اللہ کی خوشنودی اور ہمیشگی والی نعمت کے گھر جنت تک پہنچانے والی سیری اور راستہ بنا کر کیا ایسا کر کے وہ مخلوق میں سب سے اچھے بندوں میں سب سے اقل مند اور اللہ کے نزدیک سب سے معزز بنے اس کے برعکس ان لوگوں کا موقف ہے جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ان کا معاملہ حد سے تجاوز کر گیا تو وہ گمراہی کے راستے کی طرف مائل ہو گئے سیدھے راستے سے پھر گئے تو وہ فرائض کے عدا کرنے سے رک گئے اللہ کے محارم میں پڑ گئے بہت زیادہ حرام کھانے لگے بخالت ان کے نزدیک سخاوت کے قائم مقام ہو گئی تو ان کے مابین اسباب کٹ گئے رشتے کمزور ہو گئے اور کڑیاں ٹوٹ گئیں فانی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ان کی غایت ان کی کوشش کا مقصد ان کا سب سے بڑا حدف اور ان کے علم کی انتہا بن گئی انہوں نے اپنی آخرت کو بھولا دیا اور اس کے عجر و ثواب کی طرف نظر نہیں اٹھائی تو ان کا بدلہ ویسے ہی ہوا جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم ان میں سے جس کو جتنا چاہتے ہیں اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں پھر اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ ظلیل و رسوہ ہو کر داخل ہو جائے گا اور ان کے لئے اللہ کی مضمت اور وعید ثابت ہوئی جیسا کہ فرمان باری ہے لوگو تمہیں کسرت کی چاہت نے اللہ سے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ گئے ہرگز نہیں تم انقریب جان لوگے پھر ہرگز نہیں تم انقریب جان لوگے ہرگز نہیں اگر تم علم یقینی کے طور پر جان لیتے تم جہنم کو یقینی طور پر دیکھو گے پھر تم جہنم کو بالکل یقینی طور پر دیکھ لوگے پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے تو اللہ کے بندوں اللہ سے درو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کی جانب سے عطا کردہ چیزوں کے ذریعے آخرت کے گھر کو تلاش کیا اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نہیں بھولایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی لوگ اقل والے ہیں اور تمہیں دنیاوی زندگی اپنی چکا چوند اور زینت کی وجہ سے دھوکے میں نہ ڈالے اس لیے کہ رب سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے اس کی حقیقت اور اس کی صورت حال کو نہایت ہی واضح طریقے سے بیان فرما دیا ہے اور وہ کہنے والوں میں سب سے سچا ہے ارشاد ربانی ہے خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت اور آپس میں فخر و گرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے کا اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے جیسے بارش تم دیکھتے ہو پھر وہ بلکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضا مندی ہے اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں اور آخرت سب سے بہتر ہے اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ عظیم جلیل سے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اسی سے مغفرت چاہتے ہیں ہم اللہ تعالی کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے عامال کی برائیوں سے جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک کو ساجہ ہی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں اللہ تعالی کا درود و سلام نازل ہو ان پر ان کی آل و اولاد اور صحابہ اکرام پر اما بعد اللہ کے بندوں اس حدیث میں آیا ہے جسے مسلم نے اپنی صحیح میں اور ترمیزی نے اپنی جامعے میں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ انسان کامیاب ہوا جو اسلام لے آیا اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی ملی اور اللہ تعالی نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی اور اس حدیث میں ہے جسے شیخین نے صحیحین میں ابو حریر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے آپ کہہ رہے تھے اے اللہ تو آل محمد کی روزی کو زندگی برقرار رکھنے والی روزی بنا دے اور ایک روایت میں کفافن کا لفظ ہے یعنی ضرورت بھر اور یہ وہ نبوی ہدایت ہے جو کس قدر عظیم اور امدہ ہے اسے اختیار کرنے میں انجام کس قدر بہتر ہے ایسا قناعت والے منحج کو اختیار کر کے کیا جائے جس سے نفس کو سکون ملتا ہے اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ درست طریقہ سب سے بہتر توشہ ہے جو تم اللہ اور آخرت کے گھر کے سفر کے لیے تیار کرو تو تم ان فلاح پانے والوں میں سے ہوگے جنہیں اپنے رب کی مغفرت اور وہ جنت ملے گی جس کی کشادگی آسمانوں اور زمینوں کے بقدر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے تمہیں مخلوق کے سب سے بہتر انسان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے تو سب سے سچی بات اور سب سے اچھا کلام میں اللہ نے کہا یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی اے اللہ تُو تمام خلفہ چاروں خلیفوں سے راضی ہو جا ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور تمام آل نبی اور تمام صحابہ اکرام سے اور جو حق کے ساتھ قیامت کے دن تک ان کی پیروی کریں ان سے اے اللہ تُو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تُو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ تُو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ تُو دین کی حفاظت فرما دین کو محفوظ رکھ اے اللہ تُو مسلمانوں کی صفوں کو متحد فرما دے ان کے کلموں کو متحد فرما دے اے رب العالمین اے اللہ تُو اپنے نبی کی سنت پر ہمیں جمع کر دے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے ملکوں میں ہمیں محفوظ رکھنا ہمارے سربراہان مملکت کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے اے اللہ جنہیں تو پسند فرماتا ہے ان کی انہیں توفیق عطا فرما دے اے اللہ تو ہمارے سربراہ مملکت اور ان کے ولی احد کو ان تمام چیزوں کوئی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کی اور ملک کی بھلائی ہے اے مولا اے اللہ تو ہمارا تذکیہ فرما دے تُو ہی ولی ہے اور مولا ہے اے اللہ تُو ہمارے دین کی توفیق دے صحیح عمل کی توفیق دے اے اللہ ہمارے آخرت کو بہتر بنا دے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے اے اللہ موت کو ہر طرح کے شر سے ہماری لیے راحت بنا دے اور منکرات سے بچنے کے لیے اور تُو ہمارے اوپر رحم فرما اور جب تُو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو ہمیں آزمائش کے بغیر تُو اٹھا لے اے اللہ تُو ہمیں دنیا کے عذاب سے محفوظ رکھ اے اللہ نعمتوں کے زائل ہینے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہر طرح کی ناراضگی سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اے اللہ تُو ہمیں عطا فرما تُو ہمیں محروم نہ کر اے اللہ تُو ہمارے لیے ہر طرح کی آسانی پیدا فرما دے اے حی و قیوم ہمارے حالات کو درست فرما دے اے پلک جھپکنے کے برابر بھی تُو ہمیں اپنی رحمتوں سے دور نہ کر اے اللہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کے لیے تُو کافی ہو جا اے اللہ تُو اپنے دشمنوں کے لیے بھی اور ہمارے دشمنوں کے لیے بھی تُو ہمارے لیے کافی ہو جا اے اللہ ہم انہیں تیرے سامنے کرتے ہیں اے اللہ تُو ہمارے لیے ان کے سلسلے میں تُو ہمارے لیے کافی ہو جا اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما ان پر رحم فرما اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور نیک کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ اگر تو ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا درد و سلام ناظر ہو محمد علی محمد پر اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے